دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اسلامیات کی کلاس میں سب کو ویلکم کہتی ہوں سٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق اقائد توحید کے صفحہ نمبر 21 کی پڑھائی کی تھی آج ہم اسی سبق کے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے تو سارے سٹوڈنٹس پہلے صفحہ نمبر 21 نکالیں تو سٹوڈنٹس سارے بچوں نے صفحہ نمبر 21 نکال لیا اب آپ دیکھیں یہاں پر ہے نعمتیں نعمتیں کو سارے بچے خدکشیدہ کر لیں اس کے بعد ہے عطا پھر ہے فائدہ اٹھانا پھر ہے عقل اس کے بعد ہے ناراض سارے سٹوڈنٹس نے خدکشیدہ کر لیا ابھی میں آپ کو ان مشکل الفاظ کے معنی دکھاؤں گی اور آپ لوگوں نے اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں جی تو سٹوڈنٹس یہ ہے مشکل الفاظ اور اس کے معنی صفحہ نمبر 21 سب سے پہلے لفظ ہیں نعمتیں نعمتیں سب نے انڈرلائن کیا تھانا نعمتیں لفظ نعمت کی جمع نعمت کی جمع اتیہ خداوندی نعمت کی جمع اتیہ خداوندی یہ ایک ہی ورڈ ہے چھیک ہے آپ لوگوں نے کمبائن لکھنا ہے اتیہ خداوندی اس کے بعد ہے اتا اتا کا مطلب ہے دینا اتا دینا پھر ہے فائدہ اٹھانا فائدہ اٹھانا یعنی نفع حاصل کرنا نفع حاصل کرنا اس کے بعد ہے اقل 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 کے معنی ہے وہ قوت وہ قوت جس کے جس کے وسیلے سے وہ قوت جس کے وسیلے سے انسان برے اور بھلے میں تمیز کر سکے اقل کسے کہتے ہیں وہ قوت یا وہ طاقت جس کے وسیلے سے جس کے وسیلے یعنی جس کے ذریعے سے انسان برے اور بھلے یعنی اچھے اچھے برے اور اچھے میں بھلے کا مطلب ہے اچھے میں تمیز کر سکے یعنی فرق کر سکے اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے پھر ہے ناراض 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 کا مطلب ہے خفہ ناراض کا مطلب ہے خفہ اس کے بعد ہے صحی صحی کا مطلب ہے ٹھیک صحی کا مطلب ہے ٹھیک سارے بچوں نے رائٹ ڈاؤن کیا تو سٹوڈنٹس آج ہم صفحہ نمبر بائیس پر پڑھیں گے نظم ترانے تو ہی نظم ترانے تو ہی ٹھیک ہے اور ترانے تو ہی نظم لکھی کس نے ہے فراز احمد نے کس نے لکھی ہے فراز احمد نے ترانے تو ہی کے شاعر کا نام فراز احمد ہے اچھا بچو سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں نظم کسے کہتے ہیں کسی بھی موضوع کو سامنے رکھ اس پر شیر و شاعری کرنا اشار پڑھنا نظم کہلاتا ہے ترانہ ترانہ کسے کہا چاہتا ہے ترانہ ملک کی تعریف کسی بھی نظم میں جب ملک کی تعریف پیان کی گئی ہو تو اسے ہم ترانہ کہتے ہیں اب یہاں پر ہے ترانے توحید توحید کا کیا مطلب ہے توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نظم میں ملک کی بجائے اللہ تعالی کی تعریف بیان کی گئی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کی تعریف بیان کی گئی ہے اس لئے اسے ترانہ توحید کہا گیا ہے ایک دفعہ اس کی ہم ریڈنگ کریں گے میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے جہاں کا مالک تو ہی ہے پروردگار سارے جہاں کا مالک تو ہی ہے پروردگار لاکھوں نعمتیں اتا کی تیرے ہیں شکر گزار لاکھوں نعمتیں اتا کی تیرے ہیں شکر گزار اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک ہر شے میں آیا ہے ہر شے میں آیا ہے تیری قدرت کے نشاہ ہر شے میں آیا ہے تیری قدرت کے نشاہ ہماری کوتاہیوں کا تو ہی رازدہ ہماری کوتاہیوں کا تو ہی رازدہ اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک رحمان ہے رحیم ہے رحمان ہے رحیم ہے تیری عطا ہے ہم پر تیرے کرم کا سایا تیرے کرم کا سایا ابت سے ہے ہم پر تیرے کرم کا سایا ابت سے ہے ہم پر اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک تُو نے سکھایا ہم کو بندوں سے پیار کرنا اتنے بڑے جہاں میں بس تُو ہی تو ہے اپنا اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک شاعر کا نام ہے فراز احمد تو سٹوڈنٹس نظم ترانے توہید کی پڑھائی ہم نے کر لی ابھی آپ لوگ مشکل الفاظ کو انڈرلائن کر لیں جہاں سب سے پہلے تو ترانے توہید کو کر لیں ٹھیک ہے ترانہ توہید اس کے بعد ہے جہاں پھر ہے مالک پھر ہے ورڈ پروردگار پھر ہے نعمتیں آتا شکر گزار خالق پھر ہے شے آیاں قدرت نشاں کوتاہیوں راز رحمان رہیم آتا کرم سایا عبد اور بندوں سب نے انڈرلائننگ کر لی اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس ہم نے ترانے توہید کی پڑھائی کر لی اب ہم مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے تو سارے سٹوڈنٹس اپنے ساتھ پینسل نکال لیں شاباش جی تو یہ ہے نظم ترانے توہید مشکل الفاظ کے معنی ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آج بفے ڈیٹ بھی آپ لوگ رائٹ کر لیں تین مئی دو ہزار بیس اور اسلامی تاریخ ہے دس رمضان المبارک مشکل الفاظ سب سے پہلے ہے لفظ ترانہ ترانہ کا مطلب ہے گیت یا گانا ترانہ کا مطلب ہے گیت یا گانا اس کے بعد ہے لفظ توہید توہید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا توہید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا پھر ہے جہاں جہاں کا مطلب ہے دنیا جہاں کا مطلب ہے دنیا اس کے بعد ہے مالک مالک کا مطلب ہے بادشاہ مالک مالک کے معنی بادشاہ پھر ہے پروردگار پروردگار کے معنی ہے پالنے والا نعمتیں نعمت کی جمع اتیہ خداوندی یہ میں پہلے بھی لکھوا چکی ہوں آپ کو یہ والا ورڈ ٹھیک ہے پھر ہے شکر گزار شکر گزار کا مطلب ہے احسان ماننے والا شکر گزار احسان ماننے والا اس کے بعد ہے خالق خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا خالق خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا اچھا اب ہے شے شے کے معنی ہے چیز شے چیز آیا آیا کا مطلب ہے ظاہر پھر ہے قدرت قدرت کے معنی ہے طاقت نشان نشان کے معنی ہے علامت یا آثار پھر ہے کوتاہیوں کوتاہیوں کا مطلب ہے خطاؤں اس کے بعد ہے راز راز کا مطلب ہے پوشیدہ بات یا چھپی ہوئی بات پھر ہے رحمان خدا تعالیٰ کا نام ہے اچھا رحمان خدا تعالیٰ کا نام ہے مہربان رحمان کے معنی ہے مہربان رحیم یہ بھی خدا کا نام ہے اچھا یہ بھی خدا تعالیٰ کا نام ہے اور اس کے معنی ہے رحم کرنے والا پھر ہے اتا اتا کا مطلب ہے دینا اس کے بعد ہے کرم کرم کے معنی ہے انائت پھر ہے سایہ سایہ کے معنی ہے چھاؤں پھر ہے ابد ابد کے معنی ہے ہمیشگی ابد کے معنی ہے ہمیشگی پھر ہے بندوں بندوں کے معنی ہے انسانوں سارے بچوں نے رائٹ کر لیا چلیں اب سب اپنا ہومورک بھی نوڈ ڈاؤن کر لیں تو سٹوڈنٹس ہومورک آپ لوگوں کا ہے نظم ترانے توحید کے پہلے دو بند یعنی چھ سطور زبانی جائزے کے لیے یاد کریں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح لیرننگ دیرنی ہے یہ ہے نظم اور اس میں ایک دو تین چار پانچ چھ یہ چھ سطور یعنی یہ دو بند ہو گئے ایک دو تین یہ ایک بند ایک دو تین یہ دوسرا بند دو بند یعنی چھ سطور آپ لوگوں نے ہومورک میں لینڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے سکس لائنز آپ لوگوں نے لینڈ کرنی ہیں ٹھیک ہے